hey guys it's me hamza welcome back to my youtube channel تو آج آپ کے ساتھ ایک بہت بہت good news share کروں گا تو سب سے پہلے آپ سب سے میں معافی مانگتا ہوں کہ اتنے دنوں سے vlog نہیں آرہے تھے اور اس کی وجہ یہ تھی کہ میرا phone خراب ہو گیا تھا i recently upgraded my phone اور وہ کون سا phone ہے اس کے بارے میں vlog آئے گا کتنے میں plan پڑھا کون سا phone لیا بس اتنا ہنٹ دیتا ہوں کہ latest والا ہی ہے تو اب جو انسا ہے میں آپ کو اپنی اس news کا بتاتا ہوں کہ سب سے پہلے recently IRCC کا tweet آیا ہے اور جو like statement بھی آئی ہے official government Canada کی طرف سے کہ جو students per 20 hour کا 20 hour کے limit تھی کہ وہ off campus صرف اور صرف 20 hour work کر سکتے ہیں وہ انہوں نے left up کر لیا ہے like اس کی date جو انسی ہے for one year ہے صرف one year کے اور وہ کون کون سے لوگ ہیں ان کا بیاک ہوتا ہوں کہ کون جو انسی students ہیں اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں سب سے پہلے تو میں یہ بات کے لیے کر دوں یہ جو خبر ہے صرف اور صرف international students کے لیے ہے تو وہ خوش ہو جائیں اور جو ابھی Canada پلان کر رہے ہیں ان کے لیے یہ ابھی currently offer نہیں ہے تو یہ صرف اور صرف one year کے لیے valid رہے گا اور اس کی start date جو انسی ہے November 15 ہے اور یہ up to December 2023 تک رہے گا تو آپ جو انسی ہے بغیر کسی جنجٹ کے full time کام کر سکتے ہیں اگر آپ کی studies disrupt نہیں ہو رہی تو یہ جو انسی ہے وہ good news تھی اب اس میں آپ کو benefit کیا ہوگا سب سے پہلے یہ ہوگا کہ جو employees ہیں international students کو خاص طور پر exploit کرتے تھے وہ چکر بالکل ختم ہو جائے گا لیگلی کام ہوگا اور سارا جونس ہے وہ system کے مطابق چلے گا یہ سب سے بڑی ہی نہیں ہوگا اور اس کے علاوہ کون کون سے ایسے سٹوڈنٹس ہیں جو اسے benefit اٹھائیں گے سب سے پہلے جو already Canada کے اندر ہیں جن کا study permit already issue ہو چکا ہے وہ اور ابھی وہ Canada میں نہیں آئے پھر بھی ان کا study permit اگر 7th of October سے پہلے ہو چکا ہے issue تو obviously جو انسا ہے وہ اس وفر سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں اس کے بعد جو انسا ہے ایسے سٹوڈنٹس جنہوں نے study permit کا apply کیا ہوا ہے before 7th of October سے تو وہ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں تو یہ والے سٹوڈنٹس ہیں اب جو نئے آ رہے ہیں انہوں نے 7th of October کے بعد اپنے فائل لگائیں گے ان کے لیے unfortunately یہ نہیں ہے پر ان کے لیے good news یہ ہے کہ Canada ایک ایسا country ہے جو آپ کو international students کو ہمیشہ سے support کرتا ہے پچھلے سے پچھلے سال انہوں نے TR to PR کا لائے تھے اس سال جو انہوں نے کیا ہے انہوں نے اس سال جو better کر دیا ہو یہ ہے کہ ایک ایسا کافت کے لیے work permit ہی ہے کہ آپ legally full time کام بڑھ سکتے ہیں اس سے like Australia کی طرح Australia میں بھی آج کل 40 are allowed ہے لیکن یہاں انہوں نے بلکل unlimited کر لیا میں IRCC کا official tweet وہ میں یہاں گئی سکرین پر ڈال دوں گا تھا کہ آپ لوگ کو کوئی confusion نہ ہو تو تھا کہ آپ کو لگے کہ بھائی authentic news اور وہ ویڈیو بھی کوشش کروں گا جو Government of Canada کی طرف سے ہے وہ بھی آپ کو دکھا دو تو یہ ہی تھی آج کی ویڈیو اور آگے بہت زیادہ interesting vlog لاؤں گا کیونکہ اب میں نے phone change کر لیا تو اب روز کے روز vlogs آئیں گے مجھے editing میں بھی تنی میرے نہیں کرنی پڑے گی کیونکہ all ready کا camera اتنا اچھا ہے تو اسی کے ساتھ it's me حمزہ signing out allow us ہاں اگر چینل کو subscribe نہیں کیا تو ضرور کر دیجئے گا آگے اس طرح کی good news انکانور کے لیٹیل انفرمیشن اور vlogs آتے رہیں گے تو bye bye take care